صغیرہ اور کبیرہ فرق کیا ہے؟ کیسے ہم فرق کریں گے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کے دماغ میں شاید یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کون سا صغیرہ ہے کون سا کبیرہ ہے؟ ہم فرق کیسے کریں گے؟ اس کے لئے علماء نے کچھ روابط ذکر کیے ہیں تو مختصر طور سے آپ یہ سمجھیں کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر کوئی دنیاوی سزا مقرر کی گئی ہے یا آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اور ہر وہ گناہ جس سے منع تو کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتا گیا ہے کہ اس کو کرنے پر آپ کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس طرح کی کوئی وعید کا ذکر نہیں ہے تو وہ صغیرہ گناہ ہے جیسے چوری کرنا چوری کرنے کے لئے سزا مقرر ہے شریعت میں دنیا میں یا جو ہے زینہ کرنا شراب پینا تو ہر وہ گناہ جس کے لئے دنیا میں کوئی اقام متعین ہے یا آخرت کے لئے کوئی وعید مقرر ہے دنیا میں سرزا یا آخرت میں آزام اور بھی ذوابط علماء نے بتایا لیکن سب سے منذبت قائدہ ہی ہے کہ وہ کبیرہ ہے باقی اس کے علاوہ سغائر ہے سرزای وقتان ہے کبیرہ ہے وقتان کبیرے بنید کبیرر تمام بے د rip قیرہ ہے بے د tim